میں کشمیر سے بہت رہا ہوں امیر آمد میرا کشمیر کون سی جگہ سے کشمیر آزاد کشمیر سے یا مقبوضہ کشمیر سے نہیں آزاد کشمیر سے بہت رہا ہوں راولہ کورس حکم فرمائیں اس سے کتن ہے میرے دوستوں سعودی عرب سے آپ کو کال کی تھی شاہد یادو آپ کو بہت ساری کالز آتی ہیں سعودی عرب سے حکم فرمائیں کس سلسلے میں حکم نہیں ہے آزاد کتنا ہے وہ آپ کو کائٹا کو آزاد میں فیڈی کی ہے آج کل فیڈے کہاں آ رہی ہے فیڈ آ رہی ہے وہ یہ بچروں کے لیے نظر ان سے دے کر اس کو بیٹھنے کے بچرے کے لیے اس کے بارے میں آپ کو تٹا ہے نا ہاں جی ان کو فربا کرنے کے لیے جی جی ان کو موٹا تازہ کرنے کے لیے فیڈ آ رہی ہے ہاں جی حکم کریں کیا مسئلہ ہے تو میں وہ فیڈے یہ کلور یونی بسٹیوانو نے بنائی ہے تو میرے بیٹا میں نے بیٹا باں بے جا تھا اچھا تو وہ جا کر وہ پتہ کر آیا ہے وہ فیڈے دے سکتے ہیں وہ سارے آپ بتائیں ہم انشاءاللہ آپ کو فیڈ دیں گے وہ ان کا تو وہ میں چاہتا ہوں کہ اچھا تو آپ کو شاید پچھا ہو کس کی سیریے میں کر سکتے ہیں کس سیریے میں کر سکتے ہیں کس سیریے میں کر سکتے ہیں دیکھیں ایک تو اسلام آباد میں تو کر نہیں سکتے اسلام آباد سیٹی میں تو کوئی بھی آپ جانور نہیں لے سکتے ٹھیک ہے ماں سوائے قربانی والے دنوں میں وہ بھی قربانی جب ہو جاتی ہے تو بس وہ ختم ہو جاتے ہیں البتہ ان کے اسلام آباد کے نواہ میں جتنے بھی رورل ایلیا ہے اسلام آباد کا اس میں آپ لوگ رکھ سکتے ہیں وہاں پہ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں جانور وہاں رکھ سکتے ہیں یا راولپنڈی کے آپ قرب جواہ میں وہاں رکھ سکتے ہیں یہ 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 نہیں یہ تو آپ اپنے یہ پرائیویٹ کام ہوتا ہے یہ گورنمنٹ اس میں مداخلت نہیں کرتی گورنمنٹ تو صرف یہ ہے کہ جہاں ریزیڈنشل ایریاز ہیں جہاں رہائش پذیر ہیں لوگ ان میں وہاں پہ رکھنا درہا مشکل ہے وہاں پہ گورنمنٹ ہو سکتا ہے کہ وہ خاص طور پر اسلام آباد والی گورنمنٹ یہ بڑی سخت ہے اس معاملے میں وہ تو کسی بھی جانور کو یہاں تک کوئی رکشہ بھی نہیں یہاں انٹر ہو سکتا اسلام آباد کے اندر وہ تو ہمارے ملک اور قوم کے لئے بھی اچھا یہ بات ہو یہ مجھے تو مجھے یہ مجھے انہوں نے فریس کیر گیا وہ کر رہے کہ یہ ایک دن میں ساکھ کو پیجی سے لے کر ایک ہزار پیجی تک بڑھاتے تو آپ کیوں نہیں آپ ادھر راولہ کوٹ سائیڈ پہ کیوں نہیں کام یہ کرتے راولہ کوٹ سائیڈ پہ تھنڈی جگہ ہے اور وہاں پہ آپ ایسی بریڈز رکھیں جہاں پہ آپ آج کل تو سخت گرمی ہے وہاں پہ موسم تھنڈا ہے اور وہاں پہ رکھیں اور وہاں پہ تو بہت اچھا آپ کر سکتے ہیں یہ وہ بنے لہر سے تک یہ ہوتی ہے یہ ہماری آپ میرے سیڈی میں رہت چاہتے ہیں وہ وہ وہاں پہ تو چلے ٹھیک برفانی علاقے میں تو نہیں لیکن جہاں درس نہیں پہ سکتے گی تو اس کے لیے ہمیں لاہور پہ جانے کے لئے ہمیں پہ زیادہ پڑتا ہے یہ لاہور سے آپ لائیں گے یہ فیڈ لاہور سے لائیں گے اور تو لاہور کے خرب جوا میں دیکھ لیں وہاں پہ پنڈی میں چکری روڈ پہ ہے یہ ہڈیالا روڈ ہے اور آپ رواد کے اردگرد وہاں پہ دیکھ لیں یہ بہت سارے علاقے ہیں آپ کوٹلی ستیاں کی طرف دیکھ لیں بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ آپ زمین ٹھیکے پہ لے کے یا پھر شیڈ بھی مل جاتے ہیں وہاں پہ کرائے پہ لیلیں شیڈ اور اس بہت 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 شیئر کرنا تھا بہت شکریہ آپ پہ پہ میں زہین نہیں جناہ یہ تو میری خوش نصیبی ہے اور کوئی بھی مسئلہ کوئی ہو آپ بلا ججے کا پوچھ سکتے ہیں اور یہ پہلی دفعہ آپ نے فون کیا ہے مجھے میری دوست کے تو بردے میں تھا داکستر کوئی فید ہے تو آپ نے یہ کہ میرے میں یہ فید نہیں ہے نہیں یہ فید ہے میں نے کہاں کہاں علم میں نہیں ہے یہ فید ہے میں نے بلکہ یہ ہے کہ اب تو لوگ خود بھی بنا رہے ہیں فید اور اس کے میں نے بڑے فارمولے بھی دی ہیں یہ تو آپ کے فارم میں جو آپ نے انٹرنیٹ ہے میرے گھر میں ایک لگائی تھی اس کا بچہ ساتھ ہے تو اس کو پر آجمار رہا تو وہ بہت دن ہوگے میں سو دی رہا وہ بن ڈا تو وہ کامیاب ہے یا نہیں انشاءاللہ آپ کی دعاوں سے اللہ تو کسی کمی نہ کر آمین آپ دعاوں میں یاد رکھیں میں نے بہت سارے فارمولے دیئے ہیں اب مزید بھی اگر کوئی کمی رہ گئی ہے انشاءاللہ یہ تو جدت ہے ریسرچ ہو رہی ہے دے بائی دے ہر روز نئی چیزیں آتی ہیں تو میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح اب تو یہاں تک مرویوں کی بھی میں خوراک کے فارمولے دیئے ہیں تاکہ لوگ لیئرز کے لیے وہ اپنے خوراک خود تیار کریں اسی طرح برائیلرز کی خود خوراک تیار کریں ایک تو سستی پڑے گی دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ ان فارمولوں کو اپنا کر کاروبار کر سکتے ہیں میں تیار کی برائیلرز برائیلرز میں کچھ فارمولی آپ کے ایسی تیار کی بلکو ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ فضل کرے گا اور آپ دعاوں میں یاد رکھیں اور آپ نے گائے رکھی ہیں بیسے رکھی نہیں میں نے ایٹی شوکر پر گائی رکھی تو اس نے بٹا دیا بٹا دیا تو اس کو رازمہ تو نہیں انشاءاللہ بہت بہتر رہے گا اور جو جانور میں یہاں تک میں ابھی یہ پروگرام کرنے لگا تھا کہ جانوروں کو خوراک دینے کے عملی طریقے کیا ہیں اور کتنا ان کو سبز چارہ دینا چاہیے کتنا خوشک چارہ اور کتنا روزانہ ونڈا دینا چاہیے مختلف گائیوں اور بہنسوں کے لئے نا یہ میں ایک ابھی بھی پروگرام کرنے والا تھا تو ابھی انشاءاللہ کرتا ہوں میں پروگرام تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے آپ انٹرنیٹ پر پروگرام دیکھتے رہیں آپ تو میری ویب سائٹ بھی آگئی ہے ڈاکٹر اشرف صاحب زعبہ ڈاٹ کام تو میں آپ کو ٹیٹی سیور میں اپنے بیٹی میں نمبر دو زور آمین رام آگ تھا تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس قسم کا کوئی کوئی کروں اور میں یہ کام سور کروں بسم اللہ اس کو کہیں میرے صدر رابطہ رکھیں اور میں اس کسی کی کمی بیش کمی ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے اور میں لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق ہی زیادہ تر پروگرامز کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو یہ آپ دنیا میں کہہ رہے یہ آپ کی آخر کام کی چیز ہے اللہ کوشش ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں بے روزگاری بہت زیادہ اور یہ بڑھتی جا رہی ہے لوگ اب چوریاں چکاریاں کرنے پہ مجبور ہیں کوئی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں سٹیز میں دوسرا میں خودکشیوں پہ لوگ طلعے میں ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ خودکشی بھی حرام ہے پہ لگایا جائے ایسے راستے دکھائے جائیں جن پہ یہ چل کے اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں اور اپنے ملک کی خدمت کریں اور اپنے گھر والوں کی خدمت کریں اور اپنی خوش و خورم زندگی بسا کریں آمین آمین دعاوں میں یاد رہیں آپ بھی انشاءاللہ رزق حلال کئی میں بھی متلاشی ہوں ساری عمر رزق حلال کی ہی تلقین کرنا رہتا ہوں اور دعا کریں اللہ ہماری اولادوں کو بھی رزق حلال اور صحیح معنوں میں مسلمان بنائے اور صحیح معنوں میں نیکی کے کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اچھا یہ آپ کو دو بجلی چل رہے ہیں ابھی میں کر رہا ہوں یہ بجلی کا ہوتا ہے نا ایک بجلی چلی جائے گی تو ویسے بھی پھر ایک سے دو بجے تک میں وقفہ کر لیتا ہوں اور اس میں میں ایک تو نماز پڑھ لیتا ہوں اور دوسرا تھوڑا کوکنگ کرنی ہوتی ہے وہ کر میرا ہر پروگرام میرے نہیں دیکھیں وہ دیکھیں گے تو آپ پتہ چل جائے گا نیو فیس دیکھیں تو میں خود کرتا ہوں کیونکہ میسز میری کی چونکہ دیت ہو چکی ہے تو میں خود ہی کرتا ہوں میں انشاءاللہ جاتے جاؤں گا تو پہلی فرشت میں عمرہ کروں بس دعاوں میں یاد رکھیں اللہ رب حزت آپ کو مکہ موظمہ لے کر جائے اور وہ تو مقام ہی ایسا ہے جہاں بار بار دل چاہتا جانے کو میں انشاءاللہ جاتے اگر آپ عمرے کے لئے ہیں تو مجھے عمر کے دل کا موقع میں آجائے بس دعاوں میں یاد میرے بہت پیارے دوست ہیں مکہ موظمہ میں بھی ہیں مدینہ منورہ میں بھی ہیں وہ بہت بڑا خیال رکھ ہیں بہت دعا کرتے ہیں کہ جاتے میں اگر موظم کرنے کو وہاں جا کر جاتے آئے تو امام اگر خدمت کے موقع میں اگر خدمت کر رہے بس آپ دعاوں میں یاد رکھیں یہی بہت بڑی ہے کہ اللہ مجھے یہ توفیق دے اور حمد دے اور میں اسی طرح خدمت کرتا رہا ہوں میرے ایک دوست افضال صاحب مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت اچھے صبح سیار کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد بہت سارے نماز مجھے افسوس ہے کہ ان کو خالج ہوا تو ان کی گویا ہی جاتی رہی اب وہ بیچارے بول ہی نہیں سکتے تو اللہ رب عزت آسی محتاجینہ دے اللہ تعالی جب تک ہے بندہ خوش اور راز میں اور قوم کی حدمت کر سکتا ہے قوم کی حدمت کر سکتے اللہ تعالی ان کو بزر حافظ اللہ حافظ تو اب اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ وہ حدیث مبارک حدیث مبارک جو میں کوٹ کر رہا ہوں وہ ہے ابو دعوت سے حضور صلی اللہ سلم نے ارشاد فرمایا حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح بھسم کردیتا ہے جیسے آگ ایندن کو تو اسے کے ساتھ ڈاکٹر شریف صاحب زیادہ آپ سے اجاز چاہتا ہے فیم اللہ ناس سلام